وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے انڈلی کے انطریقے سے گانی نہیں ہے تو شہسانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شباہ شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائننگ کی اس کے ایک آنڈوں سے ثابت ہوا جس نے پی پی ایک گرائنگ ایر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعلیٰ ہے میں بھرپور طریقے سے نیمان کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیل طریقہ ہونا چاہیے اور جل سے جلد عمران خان کو یہاں کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک بہت سادش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیمنٹ نے اپنے اشتہارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ٹھیک لاسیفائی کیا سائیفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشن سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو بات چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سادش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سادش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ حملہ پر یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سادش کے جو عرقہ سے سانوے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسس آف پاکستان اس وقت سے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر ٹیوڈیشنل کمیشن بنائیں آپ تقریب بنایا گیا میں ہاں جو چیف جسس ہے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد اور جلد سائیفر کے اوپر ٹیوڈیشنل کمیشنل بنائے جائے تاکہ کورٹ کے سامنے آئے کہ یہ سادش جس نے کی اور اس سادش کو اپلیمنٹ اور عرقہ کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری کورٹ کے سامنے ہیں سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پانڈے حتب کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا آئے تک ہمارے ورکر خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مردی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس کورٹ کو سلام ہے کہ انہوں نے انہوں نے مدوار کو بھی ڈھوڑا انہوں نے نشان کو بھی ڈھوڑا اور عمران صاحب کے مدواروں کو ورڈ دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس کورٹ کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم 45 کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوان کنمنڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بددرین دھانی کی گئی ہے اس پہ کمیشن بنا کے عوان کنمنڈیٹ عوان کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزار سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلافتی کر رہے ہیں جو آئین وہ بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پجاب میں اور پستور خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور یہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں نے شمی کر آیا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بڑھایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ آئین نہیں ہے چیز فلیشنر کمیشنر بھوٹ چکا ہے کہ اس بھوٹ کے آئین کو توڑنا آرپی گلچے آرپی گلچے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آئی بھی اچھے کے مطابق سزا دی جائے گی